اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے گردوں کے خرابی اور اس کے ہم گرائیں گے دس سمٹمز یا نشانیاں کہ جب اگر گردے خراب ہو رہے ہیں تو اس کے دس نشانیاں اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ گردے ہمارے جسم میں کام کیا کرتے ہیں اور گردوں کے خرابی سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں تو آئی پہلی یہ دیکھیں کہ گردے ہمارے جسم میں کام کیا کرتے ہیں ویسے تو گردوں کی جو کام ہوتا ہے وہ اس کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سارے کام ہیں لیکن آج ہم جو اس کے بہت موٹے موٹے کام ہیں وہ آپ کو بتاتے چلتے ہیں پہلے یہ کہ یاد رکھیں کہ گردے اور دوسرا جو ہمارا ایک اور آرگن ہے جگر یہ دونوں آرگن ہمارے جسم میں بہت ضروری ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو زہریلے مواد ہیں یا دوائیں ہیں ان کو جسم سے نکالنے کے لیے تو جتنے بھی دوائیں ہیں یا تو وہ گردوں کے خراب نکلتی ہیں یا وہ جگر کے طرح سے نکلتی ہیں اس کے علاوہ ایک بہت اہم کام جو ہے گردوں کا جو ہمارے جسم میں جس کو ہم کہتے ہیں ہومیو سٹیس اس کو برخار رکھنے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک بیسک سمجھ لیں اس کو ایس طرح سے ہے کہ جو بھی اوپر نیچے نظام ہوتا ہے سارا بیلنس ہمارے جسم کا ہے وہ اس کے لیے گردے بہت ضروری ہیں کوئی چیز زیادہ ہوگئی یا کوئی چیز کم ہوگئی اس کو کم کو اوپر کر دیا زیادہ اگر ہوگئی تو اس کو کم کرنے میں یہ بہت ضروری ہے اب کونسی چیزیں جیسے ایک تو پانی ہو گیا تو پانی چاہے اگر زیادہ ہوگئے تو گردے پشاب زیادہ بانا لگتے ہیں یا اگر جیسے ہمیں ڈی آئیڈریشن ہوگئی یہ پانی بہت کم ہوگیا ہے تو گردے جہیں وہ پشاب بنانا کم کر دیتے ہیں تو یہ تو ہوگئی پانی کے نظام کے لیے دوسرا جتنے بھی الیکٹرلائٹس ہیں سوریم ہوگئے پوٹیاسیم ہوگئے مگنیزم ہوگئے اس کو برغار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر پوٹیاسیم بہت زیادہ ہوگئی تو وہ اس نے پوٹیاسیم زیادہ نکالنا شروع کر دی پشاب کے طرح یا اسی طرح سوریم ہے اس کو برغار رکھنے کے لیے ضروری ہے تو یہ ہوگئی نمبر دو کے یہ الیمنٹس کا جو ہمارے جتنے کے اندر جو الیکٹرلائٹس ہیں ان کو برغار رکھنے کے لیے اور تیسرا یہ ہے جو ہمارے جسم کے تیزابیت اور جو ایسیڈ بیس بیلنس اس کو برغار رکھنے کے لیے کہ لیچسے کہ اگر تیزابیت بہت زیادہ ہوگئی جسم میں تو ہمارا جو پشاب ہے وہ بہت زیادہ ایسیڈک ہو جاتا ہے یعنی اس میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے اور اپوزٹ جو بھی ٹرو ہے کہ اگر بہت زیادہ تیزابیت کم ہو گئی تو ہمارا پشاپچے زیادہ تضابیت اس میں زیادہ آجائے گی چوتہ ایک اور کام ہے کہ ہمارے سرخ ضرورات کے بننے کی کام میں گردو بہت اہم قدار ادار کرتے ہیں ایک ہرمون مناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ارتوپورٹین وہ بہت ضروری ہے ریٹ سلٹ سے بننے کے لئے تو اگر وہ بننا بند ہو گیا گردو کی خرابی کے ویجے تو ہمارے خون کے ضرورات میں کمی آجاتی انیمی ہو جاتے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ اس کی گردو خرابی ہونے کے نشانیاں کے ہیں دس نشانیاں کیا ہیں لیکن اس سے پہلے کہ نشانیاں بتائیں یہ بتا دیں کہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا ذہن میں کہ اگر گردو خراب ہونا شروع ہو جائیں تو فوراں نشانی نہیں ہوتی ہیں تو اگر بہت ہی جو ارلی ہے یا اگر مائل پرابلم بھی ہے کیڈنیس کی تو کوئی بھی سمٹم نہیں سکتے کوئی نشانی نہیں ہے وہ اس لئے کہ آپ کے گردو جائیں جس سے بھی کرتے رہتی ہیں تو پچیس سے تیس فیصد بھی اس کا اگر فنکشن کم ہو جائے تب بھی نشانیاں کوئی نہیں ہوں گی تو اس کا ایک مطلب اور یہ بھی ہے کہ جب نشانیاں اگر شروع ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب کافی زیرا پرابلم زیادہ ہو گئی ہے یعنی کم از کم آپ کا فنکشن تیس پینتیس فیصد سے زیادہ خراب ہو گیا ہے تو نمبر ون کیا ہے یہ کہ نازیا ہو گیا یا مطلی ہو رہی ہے یا الٹی آنا شروع ہو گئی ہے یا یہ بھوک کم ہو گئی ہے تو یعنی گردو کا جو اثر ہے وہ میدے کے اوپر شروع ہو گیا ہے پر دو یہ کہ آپ کو تھکن شروع ہو گئی فٹیگ گوری بہت زیادہ وہ کیوں ہوتی یہ فٹیگ اس کے بہت ساری وجہات ہیں ایک تو یہ جاند رکھیں ہم نے اس لیے فنکشن بتایا تھا کہ جیسے اگر صوریم کم ہو گیا پتیاسم بہت زیادہ ہو گیا تو یہ صوریم اگر کم ہو پتیاسم زیادہ ہو تو یہ تھکن ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی خون کے ضرورات ہیں اگر وہ جب کم ہو گیا ہے انیمی ہو رہا ہے تو اس کے وجہ سے بھی تھکن ہوتی ہے اس کے لیے جتنے بھی زہری لماواد ہیں جو اب نہیں نکل پا رہے ہیں گردو کے خرابی کی وجہ سے تو وہ زہری لماواد جمع ہو رہے ہیں تو اس کے وجہ سے تھکن یا فٹیگ شروع جاتی ہے نمبر تین یہ نین ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے نین بہت خراب آ رہی ہے وہ کیسے سے ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر جتنے بھی زہری لماواد جس میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ جا کے ہمارے دماغ میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کا ایک نشانی ہے وہ یہ کہ ٹھیک سے نہیں نہیں آ رہی ہے نمبر اشارک ہے کہ پشاب میں چینجز آ گئی ہیں یعنی پشاب میں زیادہ آنے لگے خاص طرح پر جو رات کو پشاب زیادہ آتے ہیں اور بعض طرح پر یہ ہوتا ہے کہ پشاب میں تھوڑا سا خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو پشاب میں خون آنے کے بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر گردے خراب ہو رہا ہوں نمبر پانچ کہ ذہن کی شرپنس ختم ہو گئی یعنی ذہن اتنا زیادہ تھا الیرٹ نہیں ہے دل رہتے ہیں دماغ میں دلنس رہتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زیادہ کیونکہ اتنے سارے جو زہری لماواد داستہ ایسا جمع ہو رہے ہیں ان کا دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے تو ہمارا جو تنکنگ ہے یا اس کی جو میموری ہے یا داش ہے یا شارپنس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے نمبر چھے یہ کہ مسلس میں کریم سو رہے ہیں یا پتھوں کا کھشاہ ہو رہا ہے یا فتیگ بھی ہو رہی ساتھ میں مسلس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جتے ہیں جیسے الیکٹرلائٹس کی کمی بیش ہو رہی ہے سوریم کم ہو گیا پتہ آسم زاد ہو گیا کیاسم کے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو یہ اس کی وجہ سے بھی مسلس میں کریم سانا شروع جاتی ہیں نمبر ساتھ یہ کہ جسم کے اندر سوجن شروع گیا پانی جامانا شروع گیا وہ چاہے وہ ٹکنوں میں ہو ٹانگوں میں ہو اس کی وجہ سے تھوڑا وزن بھی بڑھنا شروع گیا کیونکہ پانی جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا ہے گردے خراب ہو گئے پرشاپ آنا کم ہو گیا ہے تو سارے جسم میں پانی جامانا شروع ہو گیا تو جب پانی وہ ٹکنوں میں بھی ٹانگوں میں ہو سکتا ہے اب آزرافہ آنکھوں کے اسپاس یا چہرے پہ بھی سوجنانا شروع ہو جاتی ہے نمبر آٹھ یہ کہ جسم میں کھجلی شروع ہو گئی اس کی زیادہ تر بہت سی وجہ ہیں لیکن اس کی ایک اہم وجہ یہ کہ بہت سارے زہری لمعباد وہ جمع ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر کھجلی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ عام طرح پر اس پاتھ ہوتا ہے جب ہمارے کیڈنیز کا فنکشن جہے گردوں کی خرابی کوئی زیادہ جب ہو جائے نمبر نو سانس کا پھولنا سانس کی پھولتی ہے اس لئے کہ جہاں پانی ہر جگہ جمع ہو رہا ہے وہاں اس کے ساتھ میں پانی جمع ہو گیا ہمارے پھے پڑوں میں بھی جب پھے پڑوں میں جمع ہوتا ہے پانی تو پھر زائر بعد سانس پھولنا جاتی ہے اس کے لئے کہ اگر بہت خون کم بھی ہو گیا ہو جب انیمہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ بھی جو ہمیں سانس پھولنا شروع ہو اور نمبر دس کیا ہے خون کا رسنا یا خون دیر تک بہدائی رہے جیسے کٹ لگیا آپ نے شیو کیا چہرے پہ درہ سا کٹ لگا لیکن وہ بہت دیر تک بہدائی رہا بہت دیر تک پرشار لگانا پڑتا ہے روکنے کے لئے تو خون کا رسنا وہ بھی کڈنیس کی خرابی کی نشانی ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی ایک سائن یا نشانی جب کڈنیس ہمارے بہت زیادہ خراب ہو جائیں اچھا اب یہ دیکھیں کہ کڈنیس کے آگا خراب ہو رہے ہیں یا گردے خراب ہو رہے ہیں تو اس کو ہم بچاؤ کیسے کریں جیسے دس فیصد خراب ہو گئے اس کو روکیں کیسے تو ہمارے اس ویڈیو کا موضوع تو نہیں تھا کہ کڈنیس کی خرابی ہے وہ کن وجوہ سے ہوتی ہے لیکن اس کے طرح بشارہ کر دیں کہ اس میں سے تین یا چار جب بہت کومن بیماریاں ہیں ایک تحت ڈائیویریس دوسرا ہے ہائی بلڈ پریشر اور تیسرا ہے کہ بہت سی دوائیں استعمال کرتے ہیں درد کے لئے ایسپرین ہو یا آئیبوپروفین بروفین کے نام سے بھی آتی ہیں موٹرین کے نام سے آتی ہیں ایڈویل کے نام سے آتی ہیں یہ ساری دوائیں یہ کڈنیس خراب کر سکتی ہیں تو یہ جو تین یا چار چیزیں ان کو ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کو کنٹرول کریں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے جتنے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا اتنے کڈنیس ہماری بہت تیزی سے خراب ہوں گی تو بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اگر جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے چاہے وہ دوائوں سے کریں یا نمک کھانے میں کم کریں تو جتنے بھی کوشش کریں کہ بلڈ پریشر 1.20 اور 80 کے آس پاس رہے لیکن اگر جن کو ڈائی بیریس ہو تو ان کی شکر کنٹرول بہت ضروری ہے لیکن ان کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تو ان کو بلڈ پریشر تو اور بہت ضروری ہے اگر جیسے آپ درد کیلئے دوائیں تو اگر آپ نے کبھی کپار لے لیے ابیوپروفین موٹرین تو صحیح ہے لیکن اگر جتنے زیادہ ریگلر لیے لیے شکر دیں وہ بھی زیادہ مقدار میں تو آپ اگر جن کا گردے خراب ہونا شروع گئے ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ یہ ساری دوائوں سے احتیاط کریں اگر درد ہو رہے تو جیسے ایسیٹ ایمانیفین ہے یا ٹیلینول ہے یا پیرسیٹامول ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن ایڈویل ایسپرین آئیبوپروفین اس طرح کی دوائوں سے پریز کریں اور ظاہر بعد اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اگر کڈنیز خراب ہونا شروع گئی ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں بلکہ آپ کو جو کڈنی سپیشلس ہے اس سے مستقل ان سے کانٹریکٹ میں رہیں خدا حافظ